بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی مختلف آن لائن پریپیریشن جو کہ گزڈیڈ پوسٹ نارملی بی پی ایس سکسٹین اینڈ اباو ان کی پریپیریشن آفر کرتی ہے تو آج ہم ایک نیا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ زیادہ تر جابز ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ذریعے سے کنڈکٹ ہو رہی ہیں جن کے ٹیسٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ذریعے سے ہوگا لیٹر آن یہ سروسز آل آور دا پاکستان بھی آفر کی جا سکتی ہیں جیسا کہ فیڈرل ڈیریکٹ ایٹ آف ایڈوکیشن اور اس طرح کی باقی جو جابز ہیں ان کے بھی ایٹی سی ایک دپارٹمنٹ بنا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں جو کہ انٹی ایس لیول پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا کرے گا جیسے انٹی ایس ٹیسٹ کنڈکٹ کہتا تھا اسی طریقے سے ایچ ایسی تاکہ سسٹم کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو تو اب اگر آپ شروع میں ہی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سیلیبس میں ان لائن ہو جائیں گے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیفنیٹلی لیٹر آن آپ کو سیلیبس میں آسانی ہوگی جو مختلف جابز کے لیے ناؤنس کیا جائے کیا جائے گا سیلیبس بھی اور اس کے علاوہ جو پوسٹ ٹو پوسٹ بھی ڈیفرنس ہوتا ہے تو آج جس سبجیکٹ کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ سیکریٹری ایٹ انسٹرکشنز ہے سیکریٹری ایٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے دفتری معاملات اور انسٹرکشنز ہدایات یعنی کہ نارملی ڈی ٹو ڈی لائف میں ہم کالج سکول یا اپنے بزنس کے آفیسز میں دیکھتے ہیں تو اس کو رن کرنے کے لیے کچھ طریقے کار وضع کیا گیاتا ہے جو نارملی ہمیں ابزور کرتے ہوئے اس کے کام کی جو روٹین ایک سیٹ کی جا سکتی ہے اور ڈیلی کا کام ڈیلی ہم اس کو جو صحیح طریقے سے منٹین بھی کر سکتے ہیں مینج بھی کر سکتے ہیں اور لے کے چل سکتے ہیں یہ ایک پورا جو گورنمنٹ لیول پہ مشینری کام کر رہی ہوتی ہے اور گورنمنٹ لیول پہ بات کریں تو فیڈرل گورنمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے کام کر رہتے ہیں definitely وہ فیڈرل سیکریٹ کے نیچے کام کر رہتے ہیں تو یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے کام کو کنڈکٹ کرنا ہے لے کے چلنا ہے تو یہ جو سیکریٹریٹ انسٹرکشنز ہیں in fact جو رولز آف بزنس ہیں اس کی extension ہے رولز آف بزنس کیا کہتا ہے ہمیں کہ ایک بزنس کو جب آپ نے لے کے چلنا ہے ایک بزنس کو کنڈکٹ کرنا ہے یہ نارمل بزنس جو پرائیویٹ لیول پر organization یا پرائیویٹ ایک individual اپنا بزنس لے کے چلتا ہے firm لے کے چلتی ہے company لے کے چلتی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ کی machinery جو فیڈرل گورنمنٹ کی machinery جس میں officials کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ لیول پر مختلف ادارس اپنے services دے رہے ہوتے ہیں اپنی عوام کو اور جو ان کو ذمہ داری ہوتی ہے کام ایک department کا اس کو جو سوپا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جو working کرتی ہے تو وہ بھی business ہوتا ہے اب دیکھیں اگر میں ایک کوئی business start کرتا ہوں تو وہ میری ownership ہے اور اس کو میں لے کے چلتا ہوں جس طرح سے میری management ہوگی لیکن وہ ہی جب بڑے level پر funds بھی required ہوتے ہیں وہ funds کہاں سے آتے ہیں وہ عوام سے tax کی مد میں لیے جاتے ہیں پھر وہ بڑے بڑے project start کیے جاتے ہیں اور ان project کو لے کے چلا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے پاس بڑے بڑے project ہوتے ہیں جیسا کہ rail road بڑی بڑی جو road کی construction اس کے علاوہ جو مختلف ادارے ہیں transport وغیرہ جو گورنمنٹ level پر کام کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ جس کا revenue federal government کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس کو run کرنے کے لیے ذہری بات ہے ایک طرف سے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور اس سے revenue بھی generate ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی آپ پیسہ invest کریں اور اس سے کچھ revenue generate کرتے ہیں اور منافق ہم آتے ہیں تو اس کو ہم business کہتے ہیں تو ultimately business کے جو federal government کے workingز ہوتی ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک business ہے اچھا تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ rules of business کی extension ہے secretary instructions تو rules of business میں ہمیں بتایا جاتا کہ government کی machinery کیسے کام کرے گی کس طریقے سے cross partners ہوگی کس طریقے سے business کو یعنی کہ government کے معاملات کو نمٹایا جائے گا اب اسی کی extension یعنی کہ فردر جو rules of business کا rule 5.15 ہمیں بتاتا ہے یعنی کہ اس کی فردر extension ہے secretary instructions اور اس کا ہم نام کہہ سکتے ہیں secretary instructions 2004 یعنی کہ اس کا title کیا ہوا secretary instructions 2004 to being instruction issued in person of rule 5.15 یعنی کہ rule 5 ہے اور اس کا سب part 15 ہے of the rules of business 1973 for the disposal of business in the federal secretary تو یہ کس سے deal کرے گا federal secretary سے یعنی کہ جو federal secretary کے معاملات ہیں جو secretary instructions کے ذریعے سے ہم نے پورے لے کے چلنے ہیں ان کو نمٹانا ہے ان کی جو صحیح proper working ہے ان کو لے کے چلنا ہے اب اس کے بعد آجاتا ہے section 1 part a these instructions shall be known as secretary instruction 2004 part b کیا کہتا ہے sub section 1 they shall come into force کون سی چیز ہیں secretary instructions with immediate effect and shall supersede all previous instructions and orders relating to office procedures not inconsistent with the provisions of these instructions جو بھی اس سے پہلے instructions ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یعنی کہ secretary instruction 2004 کے بعد یہ لگو ہو جائیں گی اور ان کے بر اکس کوئی باقی instructions ہوتی ہیں تو وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی یعنی کہ not consistent یعنی کہ جو ان کے parallel نہیں ہوں گی وہ stand cancel دی ان کو ختم کر دیا جائے دیکھتے ہیں جب rules of business کو سمجھ لیے لے چلنے کے لیے کچھ اور مدید definition دیکھتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے جو ہمیں ضروری ہے کہ سمجھ تو اٹائی department یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک division ہوتی ہے اور division یہاں پہ کہتے ہیں division division ایک اس کو ایک سے زیادہ بھی division ہو سکتی ہے دوسری division بھی یہاں پہ کہہ لیں جس طرقے سے finance division ہے تو ان کو ایک head کرتا ہے minister اور ان کا ایک آگے secretary ہوتا ہے اور ہر division کا ایک الگ سے secretary ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کس کے نیچے آتے ہیں یہ normally ایک minister کے پاس ایک سے زیادہ بھی ministries بھی ہو سکتی ہیں اور ایک ministry کے اندر ایک division بھی ہو سکتی ہے تو division کا کام ہوتا ہے ایک specific کام کرنا اور اس کے ساتھ ملتا جو کام ہوگا کوئی اور چھوٹی department کام کر رہی ہے جس کا اپنا budget ہے تو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس minister اس secretary کے نیچے کر دیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں attire department means department which has direct relation with division and has been declared as such by the federal government یعنی federal government کا ڈیکلیئر کرنا ضروری ہے کہ کون سا department کس ministry کا یا کس division کا attire department ہے اب business کا مطلب normally ہم day to day life میں اپنا کام لے کے چال رہتے ہیں جس میں ہم نے خرچے کر کے بزنیس کو رن کرتے ہیں اور پروفیٹ کرتے ہیں اس کو بزنیس کہتے ہیں لیکن جو government کے تناظر میں government کی working کے لحاظ سے دیکھیں تو جو day to day جو officials ہوتے ہیں officers ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں office کے کام کو لے کے چلتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے business means all work done by the federal government جو government کا کوئی بھی person جو government کا مطاحت ہے government کا employee ہے وہ جو کام کر رہا ہوگا تو اس کو business کہ سکتے ہیں اب اس کے بعد آج جاتا ہے head of department جس یہ ہمارے پاس division ہے تو division کی فردر ہم اس کی distribution کر دیں تو اس کے ایک حصے کے اندر مزید آگے define کر دیں کہ s1 s2 section s3 s4 s5 تو ہر ایک section یعنی ایک ministry ایک division کے اندر فردر جو ایک unit ہوتی چھوٹا سکشن ہوتا ہے let's suppose کمپیوٹر section یہ جتنا بھی اس پوری division کمپیوٹر کا سسٹم ہے وہ یہ control کر ہے تو IT section کہہ سکتے ہیں تو IT section کو ایک section officer head کرے گا تو یہ ایک چھوٹا unit ہوتا ہے جو ایک specific nature کام کو handle کر رہا تا ہے same اس طرح سے جو documents ہے مزید administrative والی بات ہے یا جو project plan کے جاتے ان کو execution کے ہوتا ہے اور اس طریقے سے اگے finance کا section ہے جو finance کے معاملات کو دیکھ رہتا ہے تو یعنی کہ ایک چھوٹی unit جو اپنے کام کو لے چاہر رہتے ہیں means basic working unit تو division کے اندر ایک چھوٹی unit ہوتی officer who is in direct charge of a section یعنی ایک section کا جو چاہر سنبھال کے اس کی working کو اس کو run کرتا ہے اس کو section officer کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے subordinate office ہم نے دیکھا ministry ہوتی divisions ہوتی ہے attire department ہوتی تو اس کے علاوہ اگر کوئی office ہو تو اس کو ہم subordinate office کہیں گے means of government office other than ministry division attire department یہ تین ہم نے الگ الگ پڑی سمجھیں یعنی کہ ministry division ہے اور attire department ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی self content unit ہو تو اس کو subordinate office کہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہمارا جو session ہے یہ چلتا رہے گا آج کا introductory lecture تھا اس کو مزید بھی ہم اپنے course کو لے کے چلتے جائیں گے تو باقی آپ complete lectures کی سیریز کی اس کو join کرنے کے لیے ہماری academy کو join کر سکتے ہیں آپ مزید ہماری classes کو join کرنے کے لیے 0333 5706 226 پہ ہمیں message کر سکتے ہیں call کر سکتے ہیں آپ کو required جو share کی تھی information اس میں آپ جا کے visit کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ complete lectures کی series available ہوگی تو یہاں پہ ہماری academy ka address www.havardacademy.com اور یہاں پہ ہمارے cell number گیون ہے جس سے آپ required information اصل کر سکتے ہیں All the best Allah ہے